ہماری آڈینس کے ساتھ دل سے سواگت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج جڑنے کا بتائیے کہ آپ میں سے کتنی محلائیں ایسی ہیں جو پریوار کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ہر روز کھانا بناتی ہیں واہ کیا بات ہے اس کا مطلب آپ سب بہت خاص خیال لگتی ہیں اپنے پریوار کا ان کی صحت کا اچھا آپ میں سے کتنی محلائیں ایسی ہیں جو خود بازار جاتی ہیں سبزیاں خریدنے شاپنگ کرنے گھر کا جو خانے کا سامانے وہ خریدنے سبھی روز کی کیا وجہ ہے مجھے بتائیے ہاں ہاں بتائیے ہم خود شاپنگ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم قولٹی چیک کر پائیں جیسے سبزیاں اگر ہو تو تازہ ہو فریش ہو یہ صحیح کہا آپ نے تو فریش اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہے فریش ہونے سے نیوٹریشن کا ویلیو بڑھتا ہے سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکل صحیح مجھے بتائیے کہ کون سے کون سے کھانے کا ایٹم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سیحت کے لیے اچھے ہوتا ہے ہاں بتائیے سب سے بیسٹ گرین ویڈیٹیبلز ہاں ہاں کھانے میں مجھے سے جیدہ تر فروٹس ہونے چاہیے وہ جوار رہتا ہے ناچنی سب سے بیسٹ ہے بچوں کے لیے تو بہت بیسٹ ہے ناچنی میں تو روزی دیتیوں اپنے بیٹے کو دوستو پوشن کی جو شروعات ہوتی وہ کہاں سے ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب ماں اسے دودھ پلاتی ہے اور وہیں سے پوشن کی شروعات ہوتی ہے اور دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے سب سے سرکشت ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر رشمی سانگھی جو آئی ٹی کانپور میں ریسرچ سائنٹسٹ ہیں اور جنہوں نے ماں کے دودھ کو لے کر ایک بہت اہم ریسرچ کی ہے رشمی جی مجھے بتائیے کہ ماں کے دودھ کو لے کر آپ کی ریسرچ آپ کی ٹیسٹنگ میں کیا سامنے آیا ہے میں شاید اس ٹائم نئی نئی ماں بنی تھی شاید میرا وجہ یہ تھی کہ میں اس کو سٹاڈی کو لے کر بہت زیادہ چنتت بہت زیادہ چنتت تھی تو اس میں ہم نے کچھ ماں کو کنونس کیا ان کا ہم نے سیمپل لیا اس کی ہم نے ٹیسٹنگ کی اور جتنا میں نے سوچا تھا میں بہت کل شوق ایک انڈوسیل فان اس طرح کے کچھ پیسٹی سائیدز ہیں تو انڈوسیل فان قریب آٹھ سو پرتیشت زیادہ ملا اس ماں کے دودھ میں آٹھ سو پرتیشت جی اور قریب قریب چار سو پرتیشت کلورو پیری فاس جو مطلب جو ای ڈی آئی آپ کا اس سے چار سو پرتیشت زیادہ اور دوسرا آٹھ سو پرتیشت زیادہ تو یہ تو بہت شاکنگ بات بہت شاکنگ ہے تو یہ مطلب بچہ پی رہا ہے یہ ماں کے دودھ سے بچے کو جا رہا ہے اور یہ ماں کے دودھ میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ماں جو ہے جو سبزیاں پھل کھا رہی ہیں اس سے اس کو جی ہاں اس میں پیسٹی سائیڈ ہے جی ہاں تو یہ آئی ٹی کانپور میں آپ نے یہ ریسرچ کیا جی ہاں دوستو یہ بہت ہی تاجب کی بات ہے کہ ماں کے دودھ میں بھی پیسٹی سائیڈز یعنی کیٹ ناشک ہیں دوستو پیسٹی سائیڈ ایک انگریزی شبد ہے اور عام زبان میں اگر مجھے اس کو سمجھانا پڑے تو یہ ہے کہ پیسٹ یعنی کیڈے اور پیسٹی سائیڈ یعنی کیڈے مارنے کی دوہ اب ہم اس کو کہتے تو دوہ ہیں لیکن دراصل یہ زہر ہے جو کیڈوں کو مارتا ہے جیسے آپ نے گھر میں سنا ہوگا کہ چوہے مارنے کی دوہ یا کوکروچ مارنے کی دوہ اب یہ دوہ سے چوہے یا کوکروچ کی صحت اچھی نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے کھانے کے بعد مرتا ہے اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دوہ نہیں زہر ہے رشمی جی نے ہمیں بتایا کہ انڈوسلفان نام کا پیسٹی سائیڈ انہیں ماں کے دودھ میں ملا تھا آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کاسرگوڑ جہاں قریباً پچیس سالوں تک اسی انڈوسلفان نام کے پیسٹی سائیڈ کی ہیلیکاپٹر سے سپرینگ کی گئی تھی دیکھتے ہیں وہاں پر انڈوسلفان کا کیا اثر ہوا کیرل کو ایشور کی دھرتی کہا جاتا ہے قدرت نے اسے بے تہاشا خوبصورتی بکشی ہے کیرل سرکار نے کاسرگوڑ زلے کی اپجاؤ زمین پر کاجو کی کھیتی کرنا شروع کیا سن انیس سو چھہتر سے کاجو کے پیڑوں کو کیٹ سے بچانے کے لیے انڈوسلفان نام کے ایک کیٹ ناشک کا چھڑکاو شروع کیا گیا کاسرگوڑ زلے کی پندرہ ہزار ایکر زمین پر ہیلیکاپٹر سے یہ زہر چھڑکا گیا ایشور کی دھرتی پر یہ زہریلی بارش لگاتار پچیس سال چلی لاکھوں لیٹر انڈوسلفان یہاں کی زمین پر ہی نہیں لوگوں کی رگوں میں بھی اتر گیا زندگی موت سے بتر ہو گئی پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اس زہر سے تباہ ہوئے جن کے دیرہ دن بعد تک اسے ونٹی لیٹر پر رکھنا پڑا ہاتھ پاؤں نے کبھی کام کیا ہے نہیں یہ پہلے دیکھ سکتا تھا اب بلکل نہیں دردناک موت کے خوفناک منظر جسے دیکھ کر روح کام پٹھے کاسر گھڑ زلے کے ایک چھوٹے سے کسپے میں پچھلے تیس سالوں سے اس زہر سے پیڑت لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر موہن کمار وناش کے اس بھائیانک منظر کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈاکٹر موہن کمار جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا ڈاکٹر صاحب اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی دردناک درششے دیکھے ہیں اور یقین نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا واقعی وہاں یہ سب ہوا ہے میں نے جب کاسر گھڑ میں ڈاکٹری شروع کی تب میں نے دیکھا کہ زیادہ تر سب ہی گھروں میں ایسے پیشنٹ تھے جو ایک لمبے عرصے سے بیمار تھے کراونک پیشنٹ تھے کینسر نیورولوجیکل پرابلم سیریبرل پالسی دماغ کا لقوا مانسک بیماریاں مرگی کے دورے بچوں میں وکلانگتا ایک دوسری چیز مہلاؤں میں مسکاریجز یعنی گرپ پات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی مہلہ کا دس بار گرپ پات ہو گیا دس بار کچھ تو یقیناً وہاں پر غلط ہو رہا تھا اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے بیمار لوگ اور وہ بھی اتنے چھوٹے سے علاقے میں یہ سبھی مریض دو چھوٹی چھوٹی ندیوں کے کنارے پہ بسے ہوئے تھے جہاں پولیوشن کا نام و نشان نہیں تھا کوئی فیکٹری نہیں تھی کسی قسم کا پردوشن نہیں تھا پھر اتنی بھیماریاں کیوں آئیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے انڈوسلفان ہے مجھے بتائیے ڈاکٹر موہل اس علاقے میں کتنے لوگ اس وجہ سے پیڑت ہیں کم سے کم پانچ ہزار سے زیادہ جنون کیسز ہیں پانچ ہزار تو یہ سب شروع کیسے ہوا انیس سو چھہتر سے کاسرگوڑ میں ہیلیکاپٹر سے یہ سپری ہونا شروع ہوا دراصل سپری کرنے کے پندرہ دن تک پلانٹیشن ایریا میں پیر بھی نہیں رکھنا چاہیے یہاں تک کہ آس پاس کے راستوں سے بھی نہیں گزرنا چاہیے سپری کرنے کے بعد آس پاس کے سب ہی راستے بند ہونے چاہیے یہ سارے نیم ان کے انسٹرکشن مانیول میں لکھے ہوئے ہیں سب ہی نیموں کو تاک پہ رکھ کے انہوں نے سن انیس سو چھہتر سے سن دو ہزار تک لگاتار بینا رکے زہریلا سپری کیا پچیس سال لگاتار تو لاکھوں لیٹر سپری ہوئے ہیں ہمارے کچھ ویگیانیکوں نے حساب بھی لگایا تھا کہ بائیس لاکھ لیٹر انڈوسالفان پندرہ ہزار اکڑ کے اوپر اڈیلا گیا مجھے بتائیے کہ جب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ سب پیسٹیسائٹ کی سپرینگ کے وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ نے ان کو بتایا اوبجیکٹ کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا پلانٹیشن کارپریشن آف کیریلا جو ایک سرکاری کمپنی ہے وہ اس کے لیے زمیدار وہ یہ سپرینگ کرواری تھی گورنمنٹ نے کیا کہا آپ سے وہ پولیس کو لے کر آئے اور جہاں ہم ویروت کر رہے تھے اس جگہ سے ہمیں ہٹا دیا پولیس نے ہمیں وہاں سے بھگا دیا لیکن یہ سپرینگ بند ہو گیا جی تو پھر سپرینگ کیوں بند کیا ہے کوٹ کے آرڈر سے اچھا کوٹ آرڈر کے وجہ سے بند کیا ہے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ بہت بدماش لوگ ہیں ایک دن دو جیپ بھر کے وہ لوگ میرے کلینک آئے کچھ دس پندرہ لوگ تھے میرے ساتھ مار پیٹ کرنا چاہتے تھے مجھ سے ہاتھ ہپائی کرنے لگے وہ تو اچھا ہوا کہ جیسے ہی گاموالوں کو پتا چلا کہ ان کے ڈاکٹر کو گنڈے مارنے آئے ہیں تو دس منٹ میں ہی سینکڑوں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے آپ کو بچانے جی مجھے بچانے کے لیے آپ کے لیے زندگی کیسے تھی ڈاکٹر صاحب اس علاقے میں رہ کر جب روز آپ اس طرح کے پیشنٹس دیکھتے تھے آپ پر کیا بیٹی تھی لوگوں کا درد دیکھ کر اکثر آنکھیں بھراتی تھی کئی بار یہ خیال آتا تھا کہ میں یہاں سے شہر چلا جاؤں لیکن اپنے پیشنٹس کی تکلیف جیسے مجھے روک لیتی تھی کھینچ لیتی تھی انہیں چھوڑ کے کیسے جاتا نہیں جا سکتا تھا ساری میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس زہر نے انسان ہی نہیں جانوروں کو بھی نہیں بکشا اس علاقے کے پشوپکشی جیو جنتو میڈھک مچھلیاں سبھی ختم ہو گئے تھے لیکن سن دو ہزار میں جب سے یہ سپری بند ہوا ہے دھیرے دھیرے سبھی پشوپکشی واپس آ رہے ہیں ہوا پانی میں کافی صدھار ہوا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو بیماریاں ہو رہی تھیں لوگوں کو یہ جو بچے ابنورمل پیدا ہو رہے تھے اس میں فرق آیا یہ سپرینگ بند ہونے کے بعد خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے چار سالوں میں پورے علاقے میں جنمجات وکرتی کا ایک بھی کیس میری نظر میں نہیں آیا ہے اور یہ جو بچے گر رہے تھے اپنے آپ جو مسکیاریجز ہو رہے تھے وہ کیسز بھی بالکل کم ہو گئے ہیں انڈو سلفان پیسٹی سائیڈ ہے جس کے بارے میں رشمی جی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کے ٹیسٹ میں ماں کے دودھ میں انڈو سلفان کی ماترہ پرمیسیبل لیمٹ سے آٹھ سو پرتیشت زیادہ تھی اور ماں کے دودھ میں پیسٹی سائیڈ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کئی کھانے کے پدارتوں میں پیسٹی سائیڈز موجود ہیں یعنی کیڑے مارنے کا زہر موجود ہیں اور دوستو اس کے بارے میں سب سے بہتر جانکاری شاید اس کے پاس ہوگی جو ہمارا کھانا اگاتا ہے یعنی کہ ایک کسان مہاراشتر کے ناسک زلے کی انگور دیش پھر میں مشہور ہیں تازی تازی اور رس پھرے انگور دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے لیکن جو کسان ان انگوروں کو اگا رہا ہے وہ انہیں نہیں کھائے گا 6 سال پہلے مجھے موہ میں چھلے ہوئے تھے اس تائم انگور کا سیزن تھا تو میں روج انگور کھا تھا ہم انگور کی کھیتی کے کیمیکل سپری کرتے ہیں تو پھر ہمیں نے میرے کھتی کا انگور کھانے بند کر دیں میرے موہ کے چھلے بگر دوا وہ اچھے ہو گئے انسیکٹیں سائیڈنے ڈالا تو انسیکٹیں بائٹ کر دیں تو کالا ڈاگ آتا ہے یا پری جب آتا ہے وہ دیکھتا ہے اس پر بنچ پر کالے ڈاگی تو بھاؤ گیرہ دیتا ہے تو ہمیں پھر نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہے اسے کالیٹی کھلی دکھنے کے لئے بڑھتے ہیں اس کے نیوٹریانٹس کم تو ہوٹے ہیں لیکن پوزنز آندر جاتا ہے اس لئے کھلی بیاپاری پرپس کے لئے کرنا پڑتے ہیں انہیں آلک سی جگہ کھیتی کی اس میں ہم نے بگر کیمیکل سپری لگائے ہوئے سبجی تیار کی اور وہ یہ ہم کھاتے ہیں فیروزپور پنجاب کے سریندر راجپوت دنیا بھر کو پیسٹیسائیڈز پیچنے والے خود بینا کیمیکل کے کھیتی کرتے ہیں یہ دوئیاں جو فارمرز میرے سے لے کے جاتے ہیں وہ کیڑی مار دوئیاں ہوتی ہیں سلو پوزننگ جو اے نا یہ ہے میں اپنے کھیت کے اندر جو اے نا اس کا استعمال نہیں کرتا ہوں یہ میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ ہماری جو اے نا صحت ٹھیک رہے بوڑی کے اوپر جو اے نا اس کا اثر نہ آئے ولسار گجرات کے نلیش دیسائی بھی اپنے اور اپنے پریبار کے لئے الگ سے انہوں گاتے ہیں ہمارے رشتے داری میں ہی دیتے ہیں اور جو کومرشل آتا ہے وہ بس اب مارکٹ میں جاتا ہے اس جنبان میں تو کوئی بھی دکھاوا پہ چلتا ہے بڑیا لگا لے لو وہ کیسا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے جب کومرشل بات آ جاتے ہے تو سامنے والا مر جائے تو ابھی کوئی سوچتا نہیں ہے دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کویتا کورو گنتی جو آشا یعنی Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture نام کی سنستہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ کویتا جی ہمارے ساتھ جڑنے کا مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ کسان اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے الگ کھیتی کر رہا ہے اور بازار میں بیچنے کے لیے الگ کھیتی کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہاں پہ آپ نے صرف تین کسانوں کی چھوٹے کلپنگز دیکھا ہے مگر لاکھوں کسان ایسے ہیں اس دیش میں جو ایسے ہی کرتے ہیں اور میں کسانوں کو دوشی نہیں ٹھہرا ہوں گی اس بات کی کیونکہ کسان بہت الگ الگ دباؤ میں وہ اپنا زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پیسٹیسائیڈز تو کسانوں نے انونٹ نہیں کیا ہے یہ کسی اور کا کریئیشن ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا اتپادکتہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی مجھے بتائیے کہ ہندوستان میں یہ پیسٹیسائیڈ کے ایشو کو لے کر یا کیمیکل فارمنگ کے ایشو کو لے کر کیا کیا سمجھ سے آئے ہیں پہلا مدہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کئی سارے ایسے پیسٹیسائیڈز ہیں جو باقی دیشوں میں بینڈ ہیں اور کہیں وہ آلاوڈی نہیں ہیں وہ صرف انڈیا میں چلتے ہیں ایسے سکسٹی سیون پیسٹیسائیڈز انڈیا میں ہیں یہ سرکار کا انکڑا ہے اور دوسری بات ہے باہر کیوں بینڈ ہیں یہ سکسٹی سیون یا تو ہیلتھ گراؤنز پہ یا انوائنمنٹل گراؤنز پہ وہاں پہ بینڈ کیے گئے ہیں ہیلتھ گراؤنز مطلب سیحت کے لیے اچھے نہیں ہے اس لیے بینڈ ہے اور جو انڈیا میں بھی بینڈ ہیں کئی سال پہلے جو بینڈ ہوئے تھے وہ پیسٹیسائیڈز اب بھی وہ ہمارے کھانے میں ریسیڈیوز بن کے ابھی بھی آتے رہتے ہیں کیسے 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 مٹی میں پانی میں گھل مل گئے ہیں اور وہ آج بھی ہمیں ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ کھیتی میں کیسے بھی استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہمارا ریگولیشن کے اوپر ہمارا دھیان لے کے جاتا ہے تو یہ افسیش جو کی اتنا شک زہر ہے جو کھیتی میں استعمال کیے جا رہے ہیں وہ وہی نہیں رہنے والے ہیں آپ کے کھانے میں آنے والے ہیں وہ افسیش کی جو جانچ الگ الگ لوگوں نے کی ہے اس کے آنکڑے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہیں دو ہزار ایک میں ایک سرکار کا ایسے پیسٹیسائیڈ ریسیڈیو کو مانیٹر کرنے کا ہی ایک دیش بھر میں ایک پروجیک چلتا ہے دو ہزار ایک میں انہوں نے پایا ہے کہ سکسٹی ون پرسنٹ آف دی سامپلز وہ پردوشت تھے اور اس میں سے لگ بک گیارہ پردوشت جو سرکار ایک لیمٹ کو سیٹ کرتی ہے کانونن اس سے زیادہ ان میں پائے گئے ہیں اس کے بعد اس دیش میں ایک جوائن پارلمنٹری کمیٹی بھی سیٹ اپ کی گئی تھی اس کے بعد کے جو سرکار کے آنکڑے ہیں بہت کم دکھانے لگے کہ اب پردوشت نہیں ہے اور لیگل لیمٹ ہے اس سے زیادہ والے سامپلز بہت کم ہیں صرف دو پرتیشت ہے مگر آپ دیکھیں گے دو ہزار تین میں ہی آئیے آر آئے جو سرکار کا ایک پریمیر اگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے یہ جانچ کر کے بتایا کہ ان کے سب بھی سیمپلز کنٹامینیٹڈ ہیں پورے ان کے سیمپلز پردوشت ہیں مگر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم کوکٹیل آف پیسٹیسائیڈ سے ایکسپوزڈ ہیں اس کا مطلب ہے جو کھا رہے ہیں ایک پیسٹیسائیڈ نہیں ہے الگ الگ پیسٹیسائیڈ میرے اندر جا رہے ہیں وہ ایک کا اثر ایک ہوتا ہے دوسرے کا دوسرا ہوتا ہے لیکن جب دس پچیس اندر ہوتے ہیں تو وہ سب مل کے وہ ہمارے شریر میں کیا ادھم مچا رہے ہیں اس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے سینٹر فر سائنس انڈ انوائنمنٹ بول کے دلی کا ایک گروپ ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایکسرسائیز کیا کہ اگر ہم سیما کے نیچے بھی اگر افسیش پاتے ہیں اور ایسا دن بھر کم افسیش والا کھانا بھی کھاتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کیا اور انہوں نے یہ پایا ہے کہ ایک پورے دن میں آپ کا ایوریج ڈائیٹ جو ہوتا ہے جو جو آپ ایک دن میں کھائیں گے کھائیں گے تو ایک دن میں جو ایکسپٹیبل ڈیلی انٹیک بول کے ایک اور ایک مابدند ہوتا ہے اس سے چار سو پرتیشت زیادہ پانسو پرتیشت زیادہ ہم لوگ اندر لے رہے ہیں میں یہ بہت یہ بہت ضروری ہے لوگ کو سمجھنا جو لیمٹ تیک کیا گیا ہے ہر سبزی کے لیے ہر چیز کے لیے اس کے اگر اندر بھی ہم رہے ہیں اور وہ کھانا کھائیں جس میں وہ لیمٹ کے اندر ہے وہ پیسٹی سائیڈ جب دن بھر میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں کہ سبزی بھی کھائی روٹی بھی کھائی چاول بھی کھائی دال بھی کھائی دودھ بھی پیا تو اس میں جو ٹوٹل پیسٹی سائیڈ ہے وہ دن بھر کا جو لیمٹ ہوتا ہے اس سے چار سو پرتیشت زیادہ ہے اور یہ ہی مطلب یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے اور جو پیسٹی سائیڈ جس کیڈے کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک پرتیشت سے بھی کم اس کے اوپر جا کے گرتا ہے باقی جو نائنٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ پیسٹی سائیڈ جو زہر ہے وہ ہمارے ہی پریہورن میں ہمارے زمین میں ہمارے پانی میں ہمارے کھانے میں ہمارے ہوا میں اور ہمارے اندر یہ سب جا رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا یہ صحیح نہیں ہے مطلب جو چیز تنی خطرناک ہے اس کے ایک پرتیشت سے کیڑہ مر سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ خطرے کے چیز ہے اور اس کا بہت ہی خطرناک اثر ہوگا ہر چیز پر چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کا قویتہ جی تھانکیو سو مچ دوستو ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر شری گوپال کابرا بھی موجود ہے ڈاکٹر کابرا پچھلے پچاس سالوں سے جاپور میں ڈاکٹر رہ چکے ہیں اور سہت پر جو پیسٹیسائیڈز کا اثر ہوتا ہے اس کو لے کر انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے ڈاکٹر کابرا بتائیے آپ کی ریسرچ میں کیا سامنے آیا جاپور کے اندر جتنے بھی مہلا چکیت سالیں ہیں ان کے اندر ہم نے اسٹیڈی کری کہ بچہ جب جنت آئے تو جنر کے سمیہ ان کے اندر کچھ وکرتیاں ہوتی ہیں جس میں کی مستشک وہین تا معنی بچہ جنما اور اس کے دماغ ہی نہیں ڈبلپ ہوا پوری اوپر سے کھوپڑی کھولی رہتی ہے دماغ بناوا نہیں رہتا ہے اس کا پیسٹیسائیڈ کے ساتھ کیا سمبند ہے ہمیں معلوم ہے کمی کیوں ہو رہی ہے تو کچھ کیٹ ناشک ہوتے ہیں جو فولک ایسیڈ رو دک ہیں فولک ایسیڈ کو ختم کرتے ہیں اور یہ پیسٹیسائیڈ ہمارے انوارمنٹس میں سے ان محلاؤں کو مل رہے تھے راجستان کے اندر اس تائم ہم نے جب اسٹیڈی کری تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سال کے اندر کم سے کم بھی پانچ ہزار ایسے بنا دماغ والے مستشلیہین بچے پیدا ہوتے ہیں آپ کچھ تصویری بھی لائے ہیں جو ہم درشکوں کو دکھانا چاہیں گے یہ تصویر ہیں یہ دیکھیں مستشلیہین بچہ ہے جس کا دماغ بالکل نہیں بنا ہے دماغ بہا ہر نکلا ہوا ہے دوسری جو تصویر جس کو کی میننگو مائلوسیل کہتے ہیں اس کے اندر نیچے کا جو بھاگ ہے وہ کھلا ہوا ریڈ کے ہڈی کا بھاگ کھلا ہوا ہے اور اس بچے کا نیچے کا بھاگ پورا کا پورا پرالائزت ہے لکوہ گرست ہے پورا کا پورا تو یہ دنیا سے اگر ہم اس کی تلنا کریں باقی جگہوں سے تلنا کریں تو یہ آکڑے کیا دکھاتے ہیں ہمیں ہماری آدھر وشو میں سب سے زیادہ ہے وشو میں سب سے زیادہ ہماری ہیں دوسرا جو ہم نے پنجاب کے اندر ایک جگہ کیسٹڑی کری ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو جنجات وکرتیاں ہیں ان کے اندر یہ جننانگوں کی جو وکرتیاں ہیں وہ بھوچ جاتا ہے جنجات وکرتیاں ہیں جس کے اندر کے لنگ پورا نہیں بنتا ہے اس کا جو پشاپ کا راستہ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھا کہ ملکہ دوار یہ نہیں کھلا ہے تو اس کا کیا پروف کیا ہے کہ یہ پیسٹیسائٹ کے ساتھ جوڑی بات ہیں وہاں وہ پیسٹیسائٹس یوز ہو رہے تھے جن کا ہمیں معلوم ہے جن کو ہم کہتے ہیں ٹیراتوجینک ٹیراتوجینک معنی یہ جو ہیں جو گرب کے اندر یہ وکرتی کر سکتے ہیں جن کے ہمارے پاس میں ایکسپریمنٹل پروف ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو وہ ایریا تھا اس میں یہ استعمال ہو رہے تھے اس میں یہ استعمال ہو رہے ہیں وہاں اور وہ ایریا تھا جہاں پر کہ ابھی ہم ساری ہری سبجیوں کی اور ان کی بات کر رہے تھے وہ ایریا تھا جہاں پر کہ سبجیاں اوگا کر کے اور دلی تک بھیجی جاتی ہے اور یہ دیکھئے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیسٹیسائٹس جو ہیں یہ ٹیراتوجینک ہے یہ وکرتی کارک ہیں ہم ان کو کام میں لے رہے ہیں اور ہم ان کو پرچور ماترہ میں کام میں لے رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کابرا ہم سے بات چیت کرنے کا دوستو یہ پیسٹیسائٹ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کب اور کیسے یہ ہمارے کھانے میں آنے لگے جانیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک دوستو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے کھانے میں پیسٹیسائٹ موجود ہیں لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب کے جھجھل گاؤں کے ماسٹر جرنیل سنگھ نے بہت دنیا دیکھی ہے گرین ریولیوشن سے آئے بدلاؤ کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1965 تک 70 تک یہاں پہ قدرتی کھیتی ہوتی تھی تب یہاں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی جب گرین ریولیوشن آیا کیمیکل اور سپری آئے کیمیکل کے بڑے بڑے بیس بیس چالیس چالیس لیٹر کے ڈرام آتے تھے میں دیکھتا تھا کہ لوگ کیمیکلز کی بوریاں کندوں پہ گاڑیوں میں ٹرکوں میں بھر بھر کے لاتے تھے مجھے تو دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی اتنا سارا زہر سپری کے دوارہ چھڑکا جاتا تھا مجھے تو تب ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ زہر سب کو مار دے گا کوئی نہیں بچے گا اتنی ساریس پہ اناج پہ ہوگی تو نقصان ہی ہونا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا زمین پر فصل پر دودھ پر کیا اثر ہو رہا ہے اتنے سارے جانور کس وجہ سے مر رہے ہیں اس زہر نے پریابرن کو خراب کیا ساتھ میں کھیتی بھی خراب کی لوگوں کی صحت بھی خراب ہو بھی آج کل میلے اسپتال میں لگ رہے ہیں میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں 45 لوگ کینسر سے مر چکے ہیں اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا دیکھئے جی میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں میں تو ایک سادھارن کسان ہوں لیکن میں جو یہ تباہی دیکھ رہا ہوں اس کے ذمہ دار یہ پیسٹی سائیڈ اور کیمیکل ہی ہیں دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وندرہ شیوہ کھیتی اور کھیتی سے جڑے مددوں پر وندرہ جی ایک لمبے عرصے سے کام کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے گا وندرہ جی کہتے ہیں کہ اگر یہ گرین ریولیشن یہ ہریت کرانتی نہیں ہم لاتے اور فرٹلائزز اور پیسٹی سائز کے استعمال ہم نہیں کرتے تو ہمارا دیش جو ہے وہ بھوکو مرتا اس میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ جھونٹ ہے کہ بینہ ہریت کرانتی کے مطلب بینہ جہر کے ہم پورا اتبادن نہیں کر پاتے پہلی بات آج ہم زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں آج جو دام بڑھ رہے ہیں اس لیے بڑھ رہے ہیں ہمارا سارا دال گائب ہو گیا ہریت کرانتی کی وجہ سے سارے تیل گائب ہو گئے کیونکہ یہ مونو کلچر ہوتا ہے ایک ہی فصل اگا سکتے ہو بس گیم یا چاول یا کپاس پنجاب میں اور کچھ نہیں دکھنے کو ملتا ہم سیونٹی پسنٹ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں بیسک اویل اینڈ پلسز امپورٹ پہ وہ دال اور تیل ہم خود اگا سکتے تھے اگر ہم ڈھنکی کھیتی کر رہے ہوتے اگر مشرت کھیتی کر رہے ہوتے جب لوگ اکھٹا کر کے کام کرتے ہیں تو جیادہ کام ہو جاتا ہے جب پودے اکھٹا کام کرتے ہیں جب آپ دال کا پودا گہوں کے ساتھ لگاؤ گے تو دال نائٹریجن مفت میں گہوں کو دے رہی ہے ہوا سے لے کے سیدھے دے رہی ہے یوریا کی جروت نہیں اورگینک کھیتی جو ہے اس میں یہ سارے الگ الگ کسم کے جو سیڈز ہمیں ایک ساتھ اگاتے ہیں مشرت اسی لئے ہم اس کو جیو ویوید جیوک کھیتی کہتے ہیں کیونکہ ویویدتا سے ہی پرکرتی چلتی ہے کریکٹ اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے رسائنک اور نئے بیچ کی وجہ سے اتپادن بڑھایا اگر آپ کیلکیلیشن کرو کہ پوری زمین پنجاب کی اکیلی دھان اور گہوں اگائے گی تو زیادہ چاول اور گہوں تو ہوگا ہی آپ جب دالیں نہیں ہوگا رہے چنا نہیں ہوگا رہے تور نہیں ہوگا رہے مونگ نہیں ہوگا رہے ارد نہیں ہوگا رہے تو اتنا تو بڑھے گا ہی ریپلیسمنٹ کا فیکٹر ہے اور ایک اور سے جڑا ہوا ہے کہ پیسٹیسائیڈ کی ایک بیماری ہے آپ پیسٹیسائیڈ کی چکر بیو میں جب گھوز جاؤ تو ایک سپری کروگے پھر چار کروگے پھر تیس کروگے پھر سات کروگے اور آپ کو اور کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایک پرکرتی کی ویبستہ ہے اس کو آپ بگاڑھ رہے ہیں کتانو کو روکنے کی اسے آپ توڑے ہو اور وہ اندر ہے کھانے کے اندر ہے ہر سیل کے اندر ہے تو آپ سوچتے ہیں اچھا سیب کو آپ نے پیل کر دیا بہت اچھا ہے سیل سیب کے اندر ہے پیسٹیسائیڈ اور یہاں اپنے پیسٹیسائیڈ جہر جس کو ہم نے دوا کر کے کسان کو گمراہ کیا ہے کہ بیٹا اور سپری کرو اچھی چیز تو جیادہ ہونی چاہیے دوا ہے دالو دوا ہے تو جتی جیادہ ہو لوگے اچھا کرے گا دوایی کے لیے اصلی دوایی کے لیے اتنا کوشن ہے کہ ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے کہتا ہے اس کے ساتھ یہ مت کھانا دو گھنٹے کا سپریشن دو اور جہر کے لیے ایک پورا فریڈم کھاؤ بیٹا کسان کو خوب سپری کرو اور آپ کو کہ خوب کھاؤ اور اس لیے اگر ہم انڈیا کو شائننگ مانتے ہیں انڈیا کو ایک امرجنگ گوبل سپر پار مانتے ہیں اس کا میجر ہونا چاہیے کہ بھارت واسی کتنے سمپن ہوئے کسان کتنے سمپن ہوئے دھائی لاکھ کسانوں نے آتمتیا کر لی وہ آتمتیا جڑی ہوئی ہے کرز سے کرز ہے بیج اور جہریلے رسائننگ کے لیے اور دوسری طرف بیماری پھیل رہی ہے مدنہ جی آپ نے اس بہت ہی اہم مددے پر اتنی اچھی طرح سے روشنی ڈالی بہت بہت شکریہ پیسٹیسائیڈز کا لوگوں کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم نے پنجاب کو چنا کیونکہ پنجاب کا ایریا بھارت کا دو پرتشت ماتر ہے لیکن یہاں دیش میں استعمال ہونے والے پیسٹیسائیڈز کا حصہ دیش کا پندرہ سے اٹھارہ پرتشت ہے آخر اتنی بھاری ماترہ میں یہ زہریلے پیسٹیسائیڈز کیوں چھڑکے جا رہے ہیں اس کا جواب دیا خود اگری کلچرل پرڈکٹس کے وکریتا سریندر مہیشوری جی نے پویزن ہے جی پویزن بہت تکڑا پویزن ہے مونوکروٹو بھاس ہے ابھی یونیوریسٹی نے لکھا ہے سبجیوں کے اوپر نایوز کرو ہم نے وزٹنگ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے یوز مت کرو اس سے کینسر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اوپیرنیس کی کمی کہلو کچھ بھی کہلو تھب ہی لوگ ڈال رہی ہیں جیسے چالیس گرام پڑھنی چاہیے کمپنی والے پہلے ہم اس کو سو گرام کر دیتے ہیں پھر وہ کتے ہیں سو گرام کیا کرے گی وہ اس کو دیڑھ سو گرام کر دیتا ہے پھر اس کا جو سرونٹ اس کو دو سو گرام کر دیتا ہے یعنی چالی گرام بالی دو سو گرام پڑھ رہی ہے تو اتنی اوپر ڈال رہی ہیں کمپنیوں نے ہماری ہماری اسے دوڑ لگا رکھی ہے سرندر جی آپ کے اسی لیٹر ہو گئے ہیں آپ بیس لیٹر اور بیج دو تو آپ کو میکروویب ملنے والا ہے آپ ہزار لیٹر کر دو دو سو لیٹر اور کر دو تو آپ کو رشیہ کا رشیہ کا ٹور ملنے والا ہے یہ اپنے پیر پہ آپ کا لادی مارنے والی بات ہے گہوں تو ہمارے بچے وہ ہی کھا رہے ہیں جس پہ ہم نے وہ سپریے کروایا گرپریت ایک سمات سیوک ہے اپنے آس پاس کے گاؤں میں لوگوں کی لگاتار گرتی صحت دیکھ گرپریت نے ایک سروے کیا پوری فوڈ چین میں پیسٹی سائیڈ گھس چکے ہیں صبح جہر چھڑکا جاتا ہے شام کو سبجی آپ کے برطن میں ہوتی ہے بڑھنے کے لیے یہ جو سینیریو ہے یہ پورے پنجاب کا ہے پنجاب کے ہزاروں گاؤں میں یہی حال ہے لوگوں کی صحت لگاتار گر رہی ہے پہلے تو کوئی گھر لے گھر آدمی کو سنتے تھے کینسر ہے ابھی تو ہر ایک دنیا سے کینسر کینسر کے مریضی حالات اتنے خراب ہیں کہ راجستان کے بیکانیر زلے کے ایک چیارٹیبل کینسر اسپتال جانے کے لیے پنجاب سے ایک ٹرین چلتی ہے بھٹرنڈا سے بیکانیر جانے والی اس ٹرین کو کینسر ٹرین کہا جاتا ہے یہ کینسر ٹرین کتنے بجے آئے گی وہ یہ نو دستک آئے گی مریضی بہترین کتنے کے لیے پوری کارڈی میں کیسر کی مریضی ہوتا ہے مطلب کی جب ہم جاریفتریشن کراتے ہیں تو اس میں بہت جاڈا سیریس مریضی ہوتا ہے وہ بھی کینسر کے ہوتا ہے کوئی اس میں مطلب کی جاوب والا آدمی نہیں ہوتا کوئی این آرائی نہیں ہوتا کوئی مطلب کی نکری پیچھے سے نہیں ہوتا میری چھاتی میں گانٹیں ہو گئی پھر پورے شریر میں گانٹیں ہی گانٹیں ہو گئی سسرال والوں نے مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دیا میری ماں بہت تکلیف سے میرا علاج کرا رہی ہے دوستو آپ نے کیرل دیکھا آپ نے پنجاب دیکھا دیش بھر میں کسان ڈوب رائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی لیکن کیا اس کا کوئی حل کوئی علاج نہیں ہے کیا ہم کیٹ ناشک زہروں کے بغیر کھیتی نہیں کر سکتے کیا ہم ان زہروں کے بغیر کیڑوں کو ہماری فصل اجادنے سے روک نہیں سکتے میرے پاس آپ کے لئے خوش خبری ہے بریک سے لوٹیں گے اور میں آپ کو اس مرض کا علاج دکھاؤں گا کسان کے خون پسینے سے سیچی گئی فصل کے سب سے بڑے شتروں ہیں وناشک کیڑے ان کی لگاتار بڑتی سنکھیا لہراتی فصل کو نشٹ کر سکتی ہے پیسٹیسائیڈ سے یہ کیڑے تو مر جاتے ہیں لیکن ان سے کھیتی کا خرج بڑھ جاتا ہے اور صحت پر بھی برا اثر ہوتا ہے نون پیسٹیسائیڈز مینجمنٹ یعنی نپی ایم کے استعمال سے کسان اپنی صحت اور خرج دونوں کی حفاظت کر سکتے ہیں فیرومون ٹراب ایک ایسا جال ہے جس میں مادہ کیڑے کی سگندھ والی گولی لگائی جاتی ہے فصل کھانے آئے نر کیڑے کو یہ خوشبو اپنی اور آکرشت کرتی ہے اور کیڑے اس جال میں فس جاتے ہیں دوسرا طریقہ ہے یلو ٹراب پھل سمجھ کر جب کیڑے اس پر بیٹھتے ہیں تو اس پیلے کاغس پہ لگے گھول سے چپک کر دم توڑ دیتے ہیں ایسے انیک نپی ایم طریقے ہیں جن سے فصل، زمین اور کسان سب خوش رہ سکتے ہیں ان سرل اور کفائیتی طریقوں کو آندرپردیش کے گاؤں گاؤں میں پہنچانے میں مہتوپون یوگدان دیا ہے ایگریکلچرل سائنٹسٹ ڈاکٹر رامن جنیلو نے ڈاکٹر رامن جنیلو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا تھانکیو سو مچ مجھے بتائیے کہ آندرپردیش میں آپ نے کیا سمسٹیا دیکھی جس کے وجہ سے آپ نے پھر یہ شروع کیا یہ پہل کی آندرپردیش میں سب سے زیادہ مہیلہ سنگٹن ہے گاؤں میں اور جب ہم وہ مہیلہوں کے ساتھ یہ چٹچہ کرنے لگا وہ سب بولنے لگا کہ یہ سمسیا ہے ہمارا پیسٹی سائٹس میں بہت زیادہ کچھا ہو رہی ہے اور اس سے ہیلتھ ایمپیکٹس بہت زیادہ ہے ہمارے صحت پر اس کا بہت اثر ہو رہا ہے سب بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہم پیسٹی سائٹس سے باہر جانے کے لیے کوشش ہے کہ ہی سے جانا یہ پتہ نہیں ہے تو ہم اس سمائے سے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا ہم کو یہ پتہ چلا کی ہم جادہ کیٹ ناشک استعمال کر رہی ہے اس لیے کیٹک بڑھ رہی ہے یہ ریورس پروسس ہے یہ کیسے ہیں یہ ایسا ہے دو طرح کا انسکس ہوتی ہے ایک تو ویجیٹیرین ہے وہ صرف ہمارا پتے کاتی ہے دوسرا نان ویجیٹیرین انسکس ہے دوسرے کیڑوں کو ہی کھا سکتے ہیں دوسرے کیڑوں کو ہی کھاتے ہیں نان ویجیٹیڑے تو ہم کو یہ نان ویج انسکس جب تک ہے یہ ویجیٹیرین انسکس سے ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے جو مترہ کیٹک ہیں وہ نان ویج ہیں وہ پورا نان ویج ہے یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں جب اس کا نمبر بڑھ جاتی ہے نان ویج کیڑوں کا نمبر بڑھ جاتا ہے تو وہ ویج کیڑوں کو کھا لیتے ہیں لیکن یہ جو پیسٹیسائٹ سپری ڈالتے ہیں اس میں تو نان ویج والے بھی مر جاتا ہے یہ جب مر جاتی ہے تو ہانی کارک کیٹک ہے اس کا سنکہ بڑھ جاتی ہے مطلب میں اگر صاف زمان میں سمجھاؤں لوگوں کو اگر آپ نے فلم شولے دیکھی ہے تو فلم شولے میں تھاکور کو ضرورت تھی ویرو اور جائے کی اور گببر اس کو پریشان کر رہا تھا تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جائے اور ویرو کو تو مار رہے ہیں جو ہماری ہیلپ کرنے والے ان کو ہم پہلے مار رہے ہیں اور جو گببر ہے وہ اور طاقتور ہو جا رہا ہے وہ دس سال میں اور ایک کے جگہ دس گببر ہو گئے ہیں پندرہ گببر ہو گئے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں یہی ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے اگر ہم دو سو لوگ بیٹے ہیں اور اس کے اوپر ہم چھٹکائیں گے پیسٹیسائید کیا ہوگا اس میں آدھا لوگ مر جائے گا اور آدھا لوگ کرچی کے نیچے جائے گا اور کہیں پہ چلا جائے گا چھپ جائیں گے تو کم جور ہے وہ مر جائے گی جو اللہ جو لانجہ ہے وہ نہیں مرے گی تو ہم كلہ جس پیسٹیسائید ڈال کے جو اللہ جو اللہ انسیکس کو چھن رہے گئے تو جہاں پیسٹیسائید юز زیادہ ہے وہاں پیسٹ پرویبلمrose زیادہ ہوتا ہے جہاں پیسٹیسائید یز کم ہوتا ہے وہاں پیسٹ پرویبلم دی کم ہو جاتا ہے اپکا پرابلم کئیڈ نہیں ہے اپکا پیسٹیسائیڈ فی اور جات پیش ہے یہ جو بھی پیسٹی سائٹس ہو یا جو پیسٹی سائٹس ہو یہ جب یہ کریدنے کی چکر میں بہت خرچہ بڑھ رہی ہے ہم ایک سروے کیا تھا ایک ہزار اکڑ کا گاؤں میں پچاس لاکھ روپیہ وہ گاؤں سے پیسٹی سائٹس کریدنے کے لیے باہر جاتا ہے اتنا پچاس لاکھ کا خرچہ ہو تو یہ زیادہ سمسیاں ہم پائیسہ دے کے سمسیاں کرید رہی ہیں تو ابھی یہ پیسٹ کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں ابھی میں کھیتی کر رہا ہوں مان لیجے اور میں کھیتی میں کچھ ایسے کیڑے ہیں جو آکے میرے کھیت کو فصل کو خراب کر سکتے ہیں تو ان کو میں کیسے کنٹرول کروں کیا کروں میں ہر ایک کیٹک جو بھی ہے الگ الگ کا ان کا ویوہار ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے اب باہر دیکھتے ہیں لائٹ کے پاس بہت زیادہ انسیکٹس آتی ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ وہ انسیکٹس لائٹ کو اٹریکٹ ہوتی ہیں تو اگر ہم ایک لائٹ ریپ لگائے تو اس کی لائٹ کے پاس وہ سب انسیکٹس آ جائے گی ہمیں لائٹ لگائیں کہ سارے کیڑے وہاں آ جائیں وہ سب کیٹے آ جائے گی وہ مر جائے گی تو یہ سب بہت ساری طریقے ہیں یہ سب انہیں سے 60-70% انسیکٹس کھم ہو جاتی ہیں اور باقی سمسیاں ہیں یہ 30-40% سمسیاں کے لیے آپ نمبولی ہو یہ تو شیطہ فل کا لیف ہو یہ سب پتے لے کے پانی میں ڈبا کے اسے سپریے کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سو سے زیادہ طریقے ہیں سو سے زیادہ طریقے ہیں تو ان سب میں ہم اگر دیکھا تو اس سب میں بہت سارا نالج ہے تو ہم اس سمائے سے سوچنے لگا کہ ایک لرننگ سسٹم لگانا ہے گاؤں میں جو کسان یہ سب سمجھ سکتے ہیں اور جو ایکسپیرینس فارمرز ہیں تو ان کو یہ ٹریننگز میں لاکے وہ اسے باقی کسانوں کو سکشن دینے کے لیے کوشش کرنے لگا ہم نے شروعات ہم نے کیا ٹوینٹی فائی تاؤزنڈ ایکر میں نیکسٹ یر یہ گیا دو لاک ایکر دو لاک ایکر پچھلے سال تھرٹی فائی لک ایکر تھرٹی فائی لک ایکر مجھے بتا ہے کہ یہ کتنے گا ہے یہ جو ٹرین ہے آپ تو اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ پندرہ روپیا کا ہے اور یہ کتنے گا ہے یہ یہ ہوگا پانچ روپیا یا دس روپیا تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ پانچ دس اور پندرہ روپے کے چیزیں ہیں اور کہاں ہم پیسٹی سائیڈ خریدتے ہیں لاکھوں میں ہاں تو اس میں آپ نے مطلب کوئی زہر نہیں ڈالا اور اس کے باوجود آپ نے کیڑوں کو جو ہے کنٹرول کر لیا اور جو بھی ہم سب کو بتایا گیا تھا کہ ییلڈ کم ہوگا وہ ییلڈ بھی کم نہیں ہوا جیلڈ مطلب میں بتا دوں ہندی میں کہ ان کو بولا گیا تھا کہ اگر آپ پیسٹی سائیڈ یوز نہیں کریں گے تو آپ کی اوپج بہت کم ہوگی تو وہ کم بھی نہیں ہوئی اور جو لوگ یہ خرید رہے ہیں سبزیاں ان کو بھی فائدہ ہے کیونکہ اس میں پیسٹی سائیڈ نہیں ہے تو مطلب یہ دیش بھر میں ہو سکتا ہے دیش بھر میں ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رامو ہمارے سے بات چیت کرنے کا دوستو ہمارے ساتھ یہاں مسٹر ڈی وی رائیڈو بھی موجود ہیں ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے مسٹر رائیڈو نے بینا پیسٹی سائیڈ کی کھیتی کو آندر پردیش میں ایک بڑے پیمانے پر پھیلانے میں ایک بہت ہی اہم بھومی کا نبھائی ہے اب آئیے چلیے بات کرتے ہیں ان مہیلہ کسانوں سے جن کی سنگھٹنوں کے وجہ سے یہ سب ممکن ہوا نمسکار بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے کسان ایسے ہیں جو پہلے کیٹ ناشک زہر کا استعمال کرتے تھے اچھا سب کرتے تھے اب آپ میں سے کتنے ہیں جو ان زہروں کا استعمال کرتے ہیں تو اب مطلب کوئی نہیں کرتا ہے پورا ارگانک خورنگ اب ادھر کون بھی ایک ٹیپ کا بھی نہیں مارتے جب سے آپ نے یہ پیسٹسائیڈز کیٹ ناشک بند کیے ہیں اس کے بعد آپ کو کی فائدہ ہوا ہے ابھی ایسا کر لینے کے بعد اچھا رہتا سر کم کھڑ جاتا کیمت بھی جاتا مل رہے سر بہت خوشی رہتی سر بہت خیت میں گئے کو تُو ادھر باج میں کدر بھی اچھا ہوا سو بھی اچھی رہتی سر گو میں واتا ورنم بھی اچھا رہے گا سر چلیے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دوستو یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو ہمارے پاس آپ کے لیے اور بھی خوش خبری ہے دیش بھر میں کسان جیوک کھیتی کو اپنا رہے ہیں یہاں تک کہ ایک پورا راج اس جیوک کھرانتی میں شامل ہوا ہے سککم یہاں کی راج سرکار نے رسائنے کھاد اور کیٹ ناشک پر پرتبند لگایا ہے سککم کو پورن روپ سے جیوک راجے بنانے کی مہم بڑی زوروں سے چل رہی ہے ہماری ٹیم کو سککم کے دورے کی وقت اس مہم کا اثر ہر جگہ نظر آیا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بائی 2015 سککم will be a totally organic state پورن روپ سے جیوک کھیتی کو اپنانا ممکن ہے اور یہ بات سککم نے ثابت کر دکھائی ہے چلیے دوستو آپ چلتے ہیں 3G لنک کے ذریعے سککم اور بات کرتے ہیں وہاں کے چیف منسٹر شری پوان چاملنگ جی سے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا پوان جی نمسکار نمسکار جی پوان جی آپ کی سرکار نے یہ نرنے کیوں لیا کہ آپ کے راج میں صرف ارگینک فارمنگ ہونی چاہیے لانگ ٹرم میں اس سے زیادہ فائدہ ہوگی اتبادن بڑے گی اور ہمارا جتنا بھی وہاں کا فٹیلٹی ہے وہ ہرمیں سا ایک سسٹینیبل ہوگا ہمارا جتنا اتبادن وہاں ہوگا اس کا ڈیمان دنیا میں اور زیادہ بڑے گا اور ساتھی ہمارا جو مال ہے اس کا دام بھی زیادہ ملے گا تو آپ لوگوں نے اس کا ایمپلیمنٹیشن پھر کیسے کیا جتنا کیمیکل فٹی جارج تھا اور کتنا سک اوسط دیا تھا اس کو بین کرائے گا ساتھی ساتھ وہاں کے کسان بھرگو کو بھی اور ارگینک فارمنگ کے بارے میں جانکاری دینے کے کام ساتھی ساتھ ہم نے سوری کیا پوان جی آپ کی سرکار نے جو پہل کی ہے ایک فلی اورگینک سٹھیٹ بننے کی ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کی اور بھی راجے باقی بھی راجے آپ کی پہل کو اپنائیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کا نمسکار بہت بانے دوستو اب میں نیوتہ دینا چاہوں گا حکوم چند جی کو جو جھالا وڑ راجستان سے ہے حکوم چند جی ایک کسان ہے جو بہتی سوالتا کے ساتھ جیوے کھیتی کر رہے ہیں آئیے حکوم چند جی خلی لگیے بہت ہی کمال کا کام کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ ارگانک فارمنگ کتنے سال سے کر رہے ہیں آٹھ ورس آٹھ ورسوں سے کر رہے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارگانک فارمنگ میں اگر ہم پیسٹسائیڈ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں فرٹلیزر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اوپر جو ہے وہ کم ہوتی ہے اس میں نقصان ہوتا ہے آپ کو کوئی نقصان ہوا پرثم ورس دس پرتیشت کچھ کم ہوا ہلکا سا کم ہوا پہلے سال میں اس کے بعد اس سمیں کرشی کی جو اوپج ہمارے سامنے ہیں وہ اتنی ادھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ سولے آنے پر وہ بیس آنے ہو رہی ہے میں چاہوں گا کہ دیش بھر کے جو کسان ہیں ان سے آپ کچھ کہیے کیا کہنا چاہیں گے ان سے آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دھرتی کے اندر جو انگریجی میں مایکرو نیوٹرون کہتے ہیں اور ہم ہندی میں اس کو جیونی شکتی کہتے ہیں جو ہر انسان کے اندر بھی موجود ہے اور اس دھرتی کے اندر بھی موجود ہے جب تک مانوکیر اس دھرتی کی جیونی شکتی مجبوط ہے تب تک اس کے اوپر کوئی شترو آکرمن نہیں کر سکتا کوئی روگ منسی کا شریر کے اوپر آکرمن نہیں کر سکتا اور یہ جیونی شکتی جیون دوارہ سنچاریت ہوتی ہے وہ ہے جیون جو یہ رسائنی کھیتی سے جو یہ کم ہوتے چلے گئے ان کو واپس اس میں لائے جا سکتا لائے جا سکتا بہت بہت شکر ہے حکم سنجی بہت بہت شکر ہے کہ پیسیسائیڈ کی استعمال سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر ہم پیسیسائیڈ استعمال نہیں کریں گے تو ہماری اوپج کم ہو جائے گی دوسری سوچ یہ کہتی ہے کہ پیسیسائیڈ کی استعمال کے بنا بھی اوپج اچھی ملے گی اور پیسیسائیڈ کی استعمال کے وجہ سے ہی کسان اور گراہک دونوں کی صحت پر برا اثر ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ بغیر کیمیکلز کے اگر ہم کھیتی کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور ہمیں اس کے طرف ہی بڑھنا چاہیے لیکن یہ ایک دم سے ایک دن میں شاید ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا پورا دیش پوری طرح سے سکم کی طرح جیوک کھیتی کو نہیں اپنا لیتا تب تک ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم سے کم پیسیسائیڈ استعمال کرنے کی کوشش کریں آپ مجھے بتائیے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ابھی مجھے واقعی میں بہت گھبرہات ہونے لگی ہے سب دیکھتے ہوئے کیونکہ آج شام کو جو سبزی خریدوں گی کل اپنے بیٹے کو کھلاؤں گی کل کو کروں گی I know کہ وہ چیز تو نیچے سے آ چکی ہے لیکن کوئی مجھے تیمپریری سلیشن دے سکتا ہے کیا یہاں پہ میں نے اس پہ سٹڈی کی ہے کہ آپ اگر واش کرتے ہیں زیادہ دے تک سوک کرتے ہیں پہلے دھو لیجے پھر اس کو پانی میں چھوڑیے دھونے سے نمک کے پانی سے دھونے سے جو باہر کے ہیں وہ کم ہو جائیں گے چھلکے نکال کے آپ کھائیں گے تو جو چھلکے میں پھسے ہیں پیسٹسائیڈ وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے یہ دو تین چیزیں کر سکتی ہیں آپ اوپر اوبر کی چیزیں لیکن صحیح سلیوشن جو ہے وہ اوپر اوبر کا نہیں ہے صحیح سلیوشن یہ ہی ہے کہ ہم ارگانک فارمنگ کریں ارگانک خیتی کریں آپ بتائیے یہ جو کامن آدمی ہے آم جنتا دے کال بہت سارے ایسے آرگانک آوٹلیٹس اور موڈلز اس دیش میں آج کے دن کھڑے ہیں مگر اس کو دام کم کرنے کے لیے وہ ایسا ایک موڈل ہونا چاہیے جہاں پہ کنزیومرز اور فارمرز ایک دوسرے کو جانے اسی کا میں آپ کو میں اپنا آنوبہ بتاتا ہوں میرے ایریا میں باندرہ میں فارمرز مارکٹ لگتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو وہاں پہ کسان بھائی بھی ہوتے اور آپ ڈریکٹلی ان سے ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ بنتا ہے آپ بھی سمجھتے ہو کہ اس کی کچھ ضرورت ہیں اور اس کی ضرورت ہیں آپ پہلے پوری کرو تو آپ کو بھی اچھا اور سوست اور پوشٹک کھانا ملے گا ایک ایک اور بات کہنا تھا کہ میڈل کلاس بہت سارے برینڈڈ پرادکس پہ بلکل نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ تین ہزار کیوں ہے یہ پانچ ہزار کیوں ہے مگر جب آپ کے لیے اور آپ کے کسان کے لیے جو بھلائی والی بات ہے جو آرگینک پرادکس پہ آپ کو دس روپیہ زیادہ دینا پڑتا ہے بیس روپیہ اس میں اتنا ہچ کی چاہت کیوں ہونا چاہیے دوستو ہر روز صبح کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک ہماری زندگی میں کسان بھائیوں اور بہنوں کا ایک بڑا ہاتھ ہے وہ پسینہ بہاتے ہیں تب ہی ہم اپنا پیٹ بھر پاتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے کسان بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں دوستو ہماری تھالی میں کتنا زہر آتا ہے وہ ہماری نیتیوں سے تیہ ہوتا ہے اگر ہم کسانوں کو کیمیکل فارمنگ کے لیے سبسیڈیز دیتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہماری تھالی میں کسی نہ کسی حد تک زہر آتا ہی رہے گا لیکن اگر وہی سبسیڈی ہم انہی کسانوں کو اورگینک فارمنگ یعنی جیوے کھیتی کے لیے دیں تو ہماری تھالی میں پوشٹک اور صحت مند کھانا آئے گا اور اس سے کسانوں کی بگڑتی صحت پر بھی اچھا اثر ہوگا کسان کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے اور اس کی شروعات ہم سب کے کوششوں سے ہی ہوگی ہم مانگیں گے تو اس کی گونج سرکار کے کانوں تک پہنچے گی آپ آج آواز لگائیں گے تو آپ کی آواز سن کر ہی نیتیوں میں بدلاوانا شروع ہوگا اس لیے جتنی زور سے ہو سکے آواز لگائیے اگلے ہفتے آپ سے ملاقات پھر ہوگی اس امید کے ساتھ کہ ہمارے کسان کا پسینہ پھر سے خوشالی ہوگائے گا جائے ہند ستے میو جائے تے موسیقی مٹی بولے ماتی بولے مٹی بولے گیت بونے تھے تُمہیں گیت بونے تھے تُمہیں وہ دیئے کیوں لال شولے آلے آلے دیمے دیمے مٹی بولے ماتی بولے گھر کے آنگن میں کہاں سے یہ لپٹسی آ گئی کھڑکی آنکی تھی وہ رانک دھوپ اب کہاں گئی کیوں ہوا ہے روٹھی روٹھی کیوں ہوا ہے روٹھی روٹھی یہ شاہ گم سم کیوں نہ ڈولے ہالے ہالے دھیمے دھیمے مٹی بولے ماتی بولے گرم ہے ماتھا ساگر کا دبیعت ڈھیلی ڈھیلی دیکھو چھلکتی آسمان کی آنکھ نیلی نیلی کس نے پانی کو جلایا کس نے پانی کو جلایا کون وش جھیلوں میں گھولے ہالے ہالے دھیمے دھیمے مٹی بولے ماتی بولے گیت بونے تھے تمہیں گیت بونے تھے تمہیں اوہ دیئے کیوں لال شولے ہالے ہالے دھیمے دھیمے مٹی بولے ماتی بولے موسیقی 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 موسیقی